ابھی آپ کو کرکٹ کی دنیا سے بڑی اہام خبر دینے جا رہے ہیں اور پاکستان اور انڈیا کا جو میچ ہے نیو یورک میں نو جون کو کہ انڈیا کو پاکستان والے میچ میں نیو یورک کے اندر فیور دی گئی ہے آئی سی سی کی طرف سے ایک چھوٹے 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 چھی و sp name hardened پاکستانیںول Project ملکετε ڑ کروں رہی ہیں کہ انڈیا بہتٹا ہے پاکستان کا تو ابھی تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کون اوپن کرے گا کون کھلے گا اور انڈیا کی ایک بڑی سالیڈ ایک بڑی کانکریٹ ٹیم نظر آ رہی ہے صرف ورات کولی ہی نہیں روحج شرما کو اپتدا میں آؤٹ کرنا پاکستان کے لیے زیادہ اہم ہوگا باری ٹیم کو نا ویسے بھی عزت راس نہیں ہے عزت راس نہیں ہے کیونکہ انہوں نے موٹا پیسہ پکڑ دیا ہے بھارت سے نفرت کرتے ہیں لیکن بھارت کا پیسہ ان کو حرام کی کمائی چاہیے اور نہیں تو کیا انڈیا نے اپنے والنکت کے لیے سکوار نہیں تیار کیا جنگ کے لیے تیم تیار کیا مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے سارے ٹیموں کو الام کر دیا کہ بھائی انڈیا آ چکا ہے اب سنبھل جاؤ اب کوئی ٹیم جائے وہ بائچ نہیں سکتی انڈیا سے پاکستان کا کون سا بیٹسپن ایسا ہے اس وقت موجودہ کرکٹ ٹیم میں جو ورات کولی کا جو سٹریٹ چکا تھا دنیا میں کوئی نہیں جنگ ہوگی ایک طرح کی چھالو تھوڑا کچھ کر لو لائل میں پلان ہمارا اس نو جن والے مقابلے میں کیا ہوگا انڈیا ٹیم کے خلاف ذرا سونیے میں آپ کو کہتا ہوں میں آجنا ہو باریش ہو جائے ایک ایک پوائنٹ ملیے اس سے بہتر مجھے نہیں لگتا کوئی چانس ہوگا بہت زیادہ فیوریٹ یہاں پر ہے ٹیم پاکستان نمبر ون پولرز اس وقت جو ہمارا بولنگ اٹیک ہے نمبر ون بیٹنگ زبردست نمبر ون جیس وقت ٹیم پاکستان بہت زیادہ سٹرونگ ہے نمبر ون پھر ہم اپنے فارم میں آ چکے ہیں دنیا کی نمبر ون آرمی فیجا بی بی اور کرن خاز نمبر ون کا زمانہ گیا اب پاکستان نہیں رہی نمبر ون ٹیم تو پھر ہوگا کیا نمبر فور پر آگئی ہے تمہارے نمبر ون ٹیم اپڈیٹ ہو جایا کرو ٹیم کے ساتھ اور جو تمہارا باپ ہے نا بھارت وہ ہے نمبر ون پر پنگا مت لینا بھارت سے اور کٹو راؤ سائبا سے ٹھیک ہے جی فیجا اور کرن خاز نو جون کو ہوگی سب سے پہلے تمہاری ٹیم کی کمبل کٹائی اور پھر تم دونوں کی تم دونوں سرم سے ٹوب جانا مر جانا ایمون میں تو بولتی ہوں اپنے خطے میں کچھ جانا اور پاکستانی جاہیل عوام توڑے گی ٹی وی ہوڑے گی سر دیوار اوپر مار مار کے نو تاریخ کو ہوگا ماں مقابلہ ماں سنگرام بھارت پاک ٹاکرا پاکستانی پہلے جائیں گے ریلے جائیں گے کٹے کی طرح کٹے جائیں گے جس طرح نو جون کو آپ لوگ بات کر رہے ہیں کہ نو جون پاکستان کے لئے ایک خطرنا آگ ہے یا مجھے لگتا کہ یو ایسے پاکستان کے خلاف گلے نہ پڑ جائیں جیسے جونز نے ابھی یو ایسے کی طرف سے پرفوم کیا یار اس بندے نے دس چکے مڑیا نانٹی پلس کورڈ کر دیا یہ ہے جونز جو یو ایسے کی طرف سے کیا رہا ہے تو پاکستان کے لئے کیوں نہیں خطرناک سابیت ہوگا دیکھو یار ایتر آف انڈیا پاکستان کے خطرنا آگ ہے لیکن جو یو ایسے کی ٹیم کینڈا کے خلاف پرفوم کر چکی ہویا اور جو اس کے خلاف گل چکی ہویا وہ بھی پاکستان کے تھرڈ بن چکی ہویا ہمارے پاس پاکستان میں جو ہماری ہسٹری ہے کرکٹ کی وہ جو مجھے جو غصہ نکلتا ہے نا میرے اندر سے کہ میں نے جو کچھ دیکھا ہے یا پچھلے پندرہ سالوں سے پچھلے پندرہ سالوں میں جو کچھ میں نے دیکھا ہے کرکٹ میں وہ اب آنے والے دس سالوں میں بھی پچھلے چھ سالوں سے پاکستان کا خیر برای ہی حال ہے پڑا مڑے گی پاکستان کے پاس اچھے بولرز ہیں عامر ہے شہین ہے نسیم ہے اور اس کے پاس ہمارے پاس نسیم شاہ ہے لیکن یو ایسے کی پاس بھی اس ٹائم وہ ٹیم ہے دس سال چکے ایک بہت سمین آگے در در چکے مار ہے پاکستان کا یہ بھی اسی گراؤڈ پاکستان کو ستر پہ یا پچاس آٹھ پہ آل اٹھنا ہو جائے مجھے ڈر لگ رہا ہے بھئی مجھے بڑی مجھے تو ہوف نظر آ رہا ہے اب انڈیا سے میں آگے تو میں آچنا ہو باریش ہو جائے ایک ایک پوائنٹ ملجے اس سے بہتر مجھے نہیں لگتا کوئی چانس ہوگا کیوں بھے پورکیوں ابھی سے پھٹ گئی تمہاری ہاں بھئی ہاں ابھی تو مرات کولی کے چھکے بڑیں گے تمہارے پچھوڑے پہ دے سکتے ہیں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یو ایسے خلاف ہمارے بیٹس کی کیا پرفارمنس ہے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یو ایسے خلاف ہماری بولنگ جو کیا پرفارمنس کرتی ہے تو تاب ہم جو ہے امیدیں بھی لگا سکتے ہیں انوڈرڈ کہ ہمیں پتہ چل چکا ہے کیونکہ ہم نے تین سیریز کیلئے ہیں ورلڈ کپ سے پہلے اس میں ہمیں نا پتہ چلے تو پیر ہمیں پتہ چلے گا بیٹس پر بات کریں تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ وان سائیڈٹ ہوگا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے لاسٹ بال تک میچ پاکستان اور انڈیا کا جب میچ ہوگا تو پاکستان اور انڈیا کے میچ میں کھلاڑی مختلف سے جذبے کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں صرف ورات کولی ہی نہیں روحت شرما کو ابتدا میں آؤٹ کرنا پاکستان کے لیے زیادہ اہم ہوگا مشکل جیس وال ہیں دوسری طرف زیادہ اہم ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پاور پلے میں پاور پلے میں انہوں نے پاکستان کی پٹائی کر دی تو پھر مشکل ہو جائے گا سنبھالنا کیونکہ بعد میں ورات جتنا ان کے اوپر دباؤ آئے گا بڑے میچ کا وہ اتنا زیادہ اس میں زیادہ بہتر پروفارم کرنے کہ آپ ان سے توقع کرتے ہیں پہلا میچ ان کے آئے ہیں پہلے وہ ڈیبیو میچز کیا رہے ہیں انٹرلیچر رکڑ کا بڑا ٹورنیمنٹ ہو اس کے اندرے کے کلاف اندرے مڑے تو مجھے لگتا کہ یار یو ایسی اس ٹائم پاکستان کے لیے بیٹے جے سابیت ہو چکی ہوئی ہے پاکستان نو ڈاؤڈ ایک سٹرون ٹیم ہے انڈیا کے مقابلے میں پاکستان چاہی نیچے ہے لیکن یو ایسی سے بھی پاکستان کو تھوڑا سا تھرڈ نظر آ رہا ہے دیکھیں پاکستان کی ٹیم آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کے سامنے نو ڈاؤڈ اپنے جوش جوش جذبے کے ساتھ آتی ہے مگر اس وقت جو ہے پاکستان کی ٹیم کا ابھی تک کچھ نہیں پتا ہے کہ میڈل آرٹر کیا کون کرے گا ابھی تک جو اپننگ جوڑی جو ہے وہ صحیح سے سیٹ ہو کے نہیں دے رہی ہے ابھی تک تو پاکستان کو یہ نہیں پتا ہے کہ ہم نے ٹیم کیا کھلانی ہے ارے یار تم ٹیم کو چھوڑو ٹیم تو بہت چھوٹی چیز ہے کیسے چلے گی یا نہیں چلے گی اٹھے تر سال ہو گئے تمہیں یہ نہیں پتا کی پاکستان ملک کیسے چلے گا اور نہیں تو کیا ٹیم تو تب چلے گی نا جب تمہارا ملک چلے گا چننا کے وکھے ننگے پلو جو خیال ہے جہاں تا میرا ذہن کام کرتے ہیں پاکستان اگر پہلے بالنگ کر لے کیونکہ overcast condition ہے پاکستان کو advantage بہت زیادہ ہے بالنگ attack جس طرح ہے کہ 140 سے ہمارے چاروں بالر 140 سے اوپر بال کرنے کی ability رکھتے ہیں overcast condition ہے اگر USA پہلے بیٹنگ کرتے ہیں تو پاکستان ہو سکتے ہو سکتے تیرہ چودہ over میں ان کو ڈھیر کر لے تو میں یہ دیکھ رہا ہوں جو پاکستان ہمیشہ پورے ورلڈ کپ میں ہم پہلے تو یہ دعا کریں گے جو پاکستان ہمیشہ پہل بالنگ ہی کر رہا کیونکہ پاکستان چیز ایزیلی کر سکتے ہیں لیکن جب دیفنڈ کرنے کی بات پاکستان کی بالنگ ویسے مطلب overall میں نے دیکھا ہے پاکستان کچھ سے ڈیفینڈ ویسے نہیں ہوتا جس طرح سے پاکستان اگر پہلے بالنگ کر لے اس کے بعد چیزنگ کرے پاکستان ایزی ہو جائے بڑی concrete team نظر آ رہی ہے لیکن نشاہ صاحب انڈیا نے چار spinners اپنی team میں شامل کی ہیں پھر لوگ team fast ballers انہوں نے صرف رکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پورا home work کیا ہے انہوں نے اندازہ ہے کہ امریکہ کی اور ویسٹ انڈیز کی جو پچز ہیں وہ سلو پچز ہوں گی اور spinners اس پہ زیادہ سکسفل ہوں ہم نے تو رکھا ابرار کو اس کو گھمارے ہیں اس کو joint triple لے کر گئے شاداب ناکام ہو گئے ہیں اماد وسیم سے ہم پورے چار آور نہیں کرا رہے ہیں تین تین آورس کرائے دونوں میچز میں اگر ہم تین میچ پول میں ہارتے ہیں تو پھر لیگ سٹیسے ہم باہر ہیں جنویلی بھئی ایک بھی آرگے تو لانت این پیڈی کیونکہ ورلڈ کپ ہے کچھ چھوٹی موٹی لیگ نہیں ہے بھئی کہ آپ جا کے پرپورم نہیں کرتے تو آپ باتیں نہیں سنیں جب پاکستان آو گے اس تک بال آپ کا ہم کریں گے پھر اچھے بھلا اچھا انڈوٹ مٹروں کے ساتھ انڈوٹ مٹروں کے ساتھ نہیں چھتروں کے ساتھ اس دفعہ چھتر تو یہ تھا آج کا ویڈیو مجھے لگ رہا تھا یہ پاکستانی اپنا ججبہ ایمانی دکھائیں گے اپنی ٹیم کے لئے کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے یہ کر دیں گے لیکن یار انہوں نے تو پہلے سے ہار مال لی ہے کیا کریں گے یہ یہ تو پہلے سے سوچ رہے ہیں کہ ٹماتر اور چھتروں سے ان کا مستقبل مطلب دواغت کریں گے جب پاکستانی ٹیم ہار کر آئے گی پہلے سے ہار تسلیم کر لی ہاری ہوئی قوم نے تو کیا ہی بولوم ہے یار بے کار ہے بھائی آج کا ویڈیو بس اتنا ہے آپ کے کیا تھوڑسی اس ویڈیو کے بارے میں وہ کمنٹ سیکشن میں بتا دینا آپ اپنا خیال رکھنا جے ہند وندے مہترم بھارت مہتا کی جے